رکبان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیزان محترم امید آپ سب لوگ قیلیت سے ہوں گے خداوند عالم سے دعاو درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام مہدی علیہ السلام کا جل از جل ظہور فرمائیں ہمارے شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین عزیزان محترم آج کے میرے بیان کا وضوح ہے امام زمع علیہ السلام کا ظہور اور بدلتے ہوئے حالات یہ سیریز کی فورچ ویڈیو ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے مستند روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ باتیں ارز کی کہ ظہور امام زمع علیہ السلام کی کون کون سی نشانیاں ہیں کون سی حتمی نشانیاں ہیں کون سی غیر حتمی نشانیاں ہیں دجال کے بارے میں امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا آسمان سے کس طرح کی صدائیں ظہور کیا پتا دیتی ہیں ہمیں اور کس ماہ مبارک میں کس طرح کی نشانیاں اس بات کی غجت ظاہر کر دیں گی کہ حضرت امام زمع علیہ السلام ظہور فرمانے لگی ہیں عزیزان محترم آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ خروج سفیانی سے مراد کس کا خروج ہے نفس قتل زکیہ سے مراد کس عظیم حسی کا قتل ہے اور خروج سید حسنی سے مراد کس حسی کا خروج ہے عزیزان محترم روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام عثمان ہوگا اور وہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا وہ خروج کرے گا وہ اپنا ایک عظیم و شان لشکر تیار کرے گا پہلے وہ دمشق شام فلسطین کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرے گا اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دے گا ایک حصہ جو ہے وہ بغداد کہ جہاں پہ اس کا لشکر جا کر نجف میں کربلا میں جو صاحبان ایمان ہے ان کا قتل کرے گا اور بے دردی کے ساتھ مومنین کو قتل کر دیا جائے گا لشکر کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی جانب جائے گا اور وہاں پہ بھی صاحبان ایمان کا قتل عام ہو جائے گا مکہ جانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ لشکر مکہ نہیں داخل ہو سکے گا جو تیسرا لشکر ہے وہ شام کی جانب روانہ ہوگا کہ جہاں رستے میں امام اصر کے سپاہیوں سے اس کا سامنا ہوگا اور پھر آخر امام اصر کے سپاہی اس لشکر کو ختم کر دیں گے اس میں موجود تمام افراد کو قتل کر دیا جائے گا عزیزان محترم روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ لشکر جو شام کی طرف روانہ ہوگا وہ تقریباً تین لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا جس میں سے صرف دو افراد باقی بجیں گے ایک مکہ جا کے حضرت امام اصر کی خوشخبری سنائے گا اور جو دوسرا شخص ہے وہ صفیانی کو جا کر اس کے لشکر کے تباہ و برباد ہونے کی خبر دے گا روایت میں ہے کہ اس کے بعد جو صفیانی خروج میں جو سربراہ ہے یعنی جس کا نام اسمان ہے وہ خود کوفہ کی جانب رستہ اختیار کرے گا اور وہاں پہ حضرت امام اصر کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہوگی اور بلاکر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت امام اصر اس کو قتل کر دیں گے عزیزان محترم اب اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہمیں ملتی ہیں پہلی وہ رائے ہے جو کہ اس روایت کے متعلق ہے یعنی وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کسی طرح کا ایک شخص ہوگا جس کا یوں عظیم و شان لشکر ہوگا وہ ان علاقوں پر حکومت کرے گا اور اس طرح سے ہی تمام معاملات ہوں گے جبکہ کچھ علماء کے مطابق اس سے مراد کوئی خاص شخص یا کوئی خاص لشکر یا کوئی خاص قوم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک ظالموں کی حکومت ہے اس سے مراد ایک ظالموں کا لشکر ہے لہٰذا ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ابو سفیان کے اولاد سے آئے گا اور وہ اس طرح کے کام کرے گا بلکہ ہمیں یہ بس قیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس سفیانی طاقت کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے اور ہمیں یعنی معمنین کو ہر وقت حضرت امام اصر کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے عملاً تیار رہنا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ آپ کو اس طرح کا خروج کرے گا تو اس کے بعد حضرت امام اصر ضبور فرمائیں گے عزیزان محترم دوسری بہت بڑی حتمی نشانی ہے نفس قتل زکیہ یعنی ایک ایسی محترم اور پاکیزہ اور بزرگ ہستی جو کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گی ان کو خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے حضرت امام اصر کے ظہور کی کہ ایک ایسی عظیم ہستی ایک پاکیزہ ہستی جو کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا خانہ کعبہ میں قتل ہو جانا اس بات کا حتمی اعلان ہوگا کہ حضرت امام اصر ظہور فرمانے لگی ہیں عزیزان محترم ایک اور بہت بڑی حتمی نشانی خروج سید حسنی ہے ایک عظیم ہستی جن کا نام اور نصب ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا نام سید حسنی ہے اور ان کا سلسلہ شجرہ نصب حضرت امام حسن مشتوہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے وہ حضرت امام زمہ علیہ السلام کی نصرت میں ایک لشکر تیار کریں گے اور جو یہ خروج سفیانی ہے اس کے لشکر کے افراد کے ساتھ ان کی ایک جنگ ہوگی ان کو بلاخر یہ قبر ملے گی کہ حضرت امام اصر ظہور فرما چکے ہیں اور وہ کوفہ میں موجود ہیں سید حسنی اپنے لشکر کو لے کر کوفہ میں حضرت امام اصر کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت امام اصر سے دلائل امامت طلب کریں گے دلائل امامت وہ اس لئے طلب کریں گے تاکہ لشکر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب پر حجت تمام ہو جائے جب امام زمہ علیہ السلام ان کو اپنی امامت کے دلائل ظاہر کر دیں گے بتا دیں گے تو سید حسنی امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے لیکن روایات میں یہ ہے کہ مثل جنگ نہروان چار ہزار افراد ایسے ہوں گے جو کہ ان موجزات کو جادو کا نام دے کر پیچھے ہٹ جائیں گے یعنی امام زمہ علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیں گے اور بلاخر وہ قتل کر دیے جائیں گے عزیزان محترم اس ویڈیو سیریز کو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے مستند روایات کی روشنی میں حضرت امام زمہ علیہ السلام کی ظہور کی حتمی اور غیر حتمی نشانیوں کو بیا کرنا تھا اس کا مقصد خوف یا ڈر کی فضاء قائم کرنا ہرگز نہیں ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضرت امام زمہ علیہ السلام کا ظہور ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں اسپٹ کرنا ہوگا ہم ہمیشہ کے لیے بقع حاصل کر لیں ہم ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کا رستہ اختیار کر لیں تو پھر ہمیں حضرت امام زمہ علیہ السلام سے اپنی محبت مودت اور عقیدت کا رشتہ نبھانا ہوگا اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنے کردار کی اپنی شخصیت کی تعالیم و تربیت کرنی ہوں گی خداوند عالم سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی دے اور ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب کرے ہمارا شمار حضرت امام زمہ علیہ السلام کے لشکر میں ہو آمین یا رب العالمین اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد